Dear student, we have to discuss about the lifelong learning for the sustainable development. ہم training کی بات کر رہے ہیں training of the people اور اس کے بعد اس کی resources کی بات کر رہے ہیں اور methodological approach کی بات کر رہے ہیں ہم نے تھوڑی سی گفتگو کی پہلے بھی ہم اس کے اوپر گفتگو کر چکے ہوئے ہیں جب ہم training کی بات کرتی ہیں تو training عام طور پر fully funded ہوتی ہے by the government کیونکہ اگر میں ایک امپلائی ہوں میرے knowledge کو میں کسی بھی x y organization کے اندر کام کرتا ہوں تو یہ میرے organization کی responsibility ہے کہ وہ میں نے knowledge کو upgrade کرے اور جب میرے knowledge کو upgrade کیا جائے گا تو اس پر جو funds چاہیے وہ funds provide کرنا government جس civil society کی responsibility ہے جب تک وہ نہیں کریں گے جب تک وہ need کو understand نہیں کریں گے جب تک وہ اس بات کو understand نہیں کریں گے اس وقت تک آپ adult education lifelong learning جو ہے اس کے اوپر ہم focus نہیں کریں گے تو ہمارا knowledge update نہیں ہوگا جیسے ہم بات کرتے ہیں کہ lifelong بہت important ہے اور ہم constantly چتنے بھی کام ہو رہے ہوتے ہیں اس کے اندر اس کو کر رہے ہوتے ہیں اور particularly جب ہم اس کو پر گفتگو کرتے ہیں اس technological دور میں جہاں پہ ہم ایک اگر ہم میں آپ کو چھوٹی سے اس کے مثال دوں کہ ہم ایک چھوٹے سے موبائل سے communication کی بات ہی کر لیتا ہوں کہ ہم ایک چھوٹے سے موبائل سے ہم android پر آئے اور android پر 4G پر پہنچے اور 4G سے 5G پر پہنچ گئے ابھی آپ دیکھیں کہ اگر میرے پاس یہ knowledge نہیں ہے کہ میں کس طریقے سے اپنے files اپنے موبائل کے ذریعے transfer کر سکتا ہوں اپنے باس کو یا میں اگر کوئی فوری طور پر میں نے کوئی letter بیجنا ہے یا اپنے باس کو بیجنا ہے اس کو کیسے میں cam scanner کو use کر سکتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نئی technology آنے کے بعد اگر میں اس کو اچھے تک سے utilize نہیں کر پا رہا تو میں ایک اچھا apply یا according to the need of the today میں وہ apply نہیں بن پا رہا اب اس کے لیے کیا ضروری ہے training اور اس training کے لیے کیا ضروری ہے ہمیں funds ہونے چاہیے اور یہ training بنیادی طور پر یہ training کس کی responsibility ہے یہ government کی responsibility ہے یا civil society کی responsibility ہے یا اس ادارے کی جس ادارے کے applies ہیں اس کی responsibility ہے ادارہ خود fund بھی generate کر سکتا ہے ادارہ government سے بھی demand کر سکتا ہے ادارہ training and development center بھی بنا سکتا ہے اور training and development کے اندر need کو بھی خود assess کر سکتا ہے تو ہر ادارہ جب ہم institutional development کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ ہر ادارہ جو ہے وہ اپنے human resource کو adult education کے ذریعے lifelong learning کے ذریعے جو ہے اس نے lifelong learning کے ذریعے اس کو upgrade کرنا ہے اب اس کے اندر جو important بات ہے وہ یہ کہ ہم نے سب سے پہلے knowledge gap identify کرنا ہے دیکھیں میں نے ایک subject پڑھ لیا فرض کریں کہ میں نے آج سے بیس سال پہلے پڑھا تھا اب وہ subject اس وقت جو subject ہے اس کے درمیان جو knowledge gap ہے میں نے اس کو identify کرنا ہے اور یہ identification دونوں کا کام ہے یہ اچار manager کا بھی کام ہے اور یہ individual کا بھی کام ہے اب اس جو gap میں نے دیکھا ہے اس gap کو جب میں identify کروں گا اور gap کو identify کرنے کے بعد میں اپنے اچار manager کو جب بتاؤں گا تو اچار manager جو ہے وہ اس کے مطابق اس کو training کو design کرے گا اور پھر اس کا plan بنائے گا اور وہ training کی بہت سارے procedure طریقہ کار ہیں کوئی بھی طریقہ کار ہو سکتا ہے جس کے ذریعے وہ اس کو benefit لیا جا سکتا ہے چاہے وہ pair learning ہو چاہے کچھ بھی چیز ہو اب اس کے لئے عام طور پر کیا جاتا ہے کہ جو ہمارے پاس natural resources یا دوسرے لفظوں میں کہہ لیں کہ جو ہمارے پاس available resources ہیں ہم سب سے زیادہ اس کے اوپر انحصار کرتے ہیں اور اس کے اوپر ہمیں انحصار کرنا چاہیے کہ جتنے اب دیکھیں جب ہم training کی بات کر رہے ہیں تو training کے اندر ہم نے کہا fund چاہیے fund کے لئے ہمیں policy چاہیے policy کے لئے government کی location چاہیے اس کے لئے سب سے important factor یہ ہے کہ اگر ہم جو ہمارے پاس national resources already available ہیں اگر ہم کو ان کو utilize کریں تو ہم اس سے زیادہ سے زیادہ benefit بھی لے سکتے ہیں اور اس کے لئے ہمارے پاس ضروری ہے کہ ہم اپنے جس طرح کہ ہم نے ایک دفعہ پہلے بھی ہمیں اس لیکچر کے اندر بات کر چکے ہوئے کہ ہم peer learning کے ذریعے بھی جانا ہم کر سکتے ہیں ہم team work کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں ہم group task کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں تو لہٰذا یہاں پہ جو important factor ہو گیا کہ ہم نے number 1 ہم نے gap identify کرنا ہے number 2 ہمارے جو natural resources یا یوں سمجھ لیں کہ ہم دوسرے لفظوں میں بات کر رہے ہیں ہمارے جو available resources ہیں ان کو utilize کرتے ہوئے ہم نے lifelong learning کا arrangement کرنا ہے اس سے کیا ہوگا اس سے یہ ہوگا کہ ہمارے جو finance کا matter ہے وہ ہمارا کسی حد تک حال ہو جائے گا مکمل طور پر تو نہیں ہم کہہ سکتے ہیں لازمی بات ہے کہ اپنے national resources کو بھی استعمال کرنا ہے تو اس کو پر بھی تو آپ کو تھوڑی سے بہت فنانس شاہی ہیں فنانس شاہی ہیں لیکن یہ ہے کہ فنانس کی بہت زیادہ amount ہمیں نہیں شاہی ہوگی بلکہ ایک مناسب amount سے ہم اس کو بہتر کر سکتے ہیں